اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کسٹم شیپس کو کس طرح ڈیزائن کیا جادہ ہے یہ بہت ہی انفرومیٹیو ٹیٹوریل ہے آپ لوگ اپنے کسٹمرز کے لیے پلائنٹس کے لیے لوگوز ڈیزائن کرتے ہیں اور آپ کی لوگوز جتنے اٹریکٹیو ہوں گے کسٹمرز آپ سے دوبارہ کسی نہ کسی ڈیزائن کی ڈیمانڈ کریں گے اور آپ کو کام دیتے رہیں گے کتنے کے لیے اور اگر آپ کی ڈیزائن سکوبصورت ہیں اگر آپ کی ڈیزائن اچھے ہیں پروفیشنل ہیں تو وہ دوسری لوگوں کو بھی رکمنٹ کریں گے کہ وہ آپ کی جو ڈیزائنگ کمپنی ہے اس کو یوز کریں میرے پاس یہاں پہ ایک لوگو ہے which is dynamic pet controller وہ کمپنیز جو کے pet controller کمپنیز ہیں جیسے کہ گھر میں جو جانور پہ لے جاتے ہیں ان کی صافائی یا پھر ان کی جو میکیشن ہے everything they control all of these things تو ان کے لیے یہ لوگو استعمال کیا جا سکتا ہے now یہ آئیڈیا جو ہے ایک پریٹی سیمپل آئیڈیا and how I design this cat یہ جو آپ یہاں پہ بلی دیکھ سکتے ہیں جس اے شرافتی بلی تو اس کو میں نے کس طرح design کیا ہے اور مجھے یہ کہاں سے ایڈیا آیا ہے کہ میں اس کو کس طرح بنا سکتا ہوں کیونکہ in real life you will not see these kind of pictures آپ کو اسی طرح کی بلی کی پکچر جا ہے وہ نہیں ملتے so میں نے انٹرنیٹ پہ google.com پہ images میں cat search کیا ہے تو مجھے یہاں پہ ایک بڑی پیاری تصویر حضر آئی تھی ہے which is this tattoo of cat میں نے یہاں سے اس کو Photoshop custom shapes میں convert کیا ہے اور اس کے بعد میں اس کو استعمال کر رہا ہوں اب اگر میں اس کو logo designing کے لیے business card designing کے لیے dynamic pet controller company کے جو business card ہیں ان کو design کرنے کے لیے ان کے جو pamphlets ہیں brushers ہیں اور ان کے جو flares ہیں tree folded brushers ہیں اگر میں ان کو design کر رہا ہوں تو مجھے logo چاہیے تو میں اس cat کا استعمال کر سکتا ہوں لیکن اگر میں اس cat کو custom shapes میں add کر دیتا ہوں جو کہ آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس یہ سب custom shapes ہیں اگر میں اس میں add کر دیتا ہوں اس cat کو تو میرے لیے بہت ہی آسانی ہے کیونکہ میں اس کو click کروں گا اور اس کو drag کروں گا اس کا color بھی change کر سکتا ہوں اور اس کے پر میں بہت سی چیزیں apply کر سکتا ہوں so اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے تاکہ میں اس cat کو in custom shapes میں add کر دوں اس کے لیے میں نے سب سے پہلے اس picture کو open کیا ہے which I'm going to do right now alright میرے پاس یہ picture open ہے اور میں یہاں سے ہمارا جو logo ہے اس کو میں close کرتا ہوں انگر سے کہ میں اس کو اور میں اس کو یہاں سے zoom in کروں گا alright اب اگر میں اس کو as a shape بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اس کے لیے جو shape tool ہیں ان کا استعمال کرنا ہے اور ان کے لیے جو میں tool استعمال کروں گا that's a pen tool اور make sure کہ pen tool کے options میں سے جو ہمارا shape کا icon ہے وہ check ہے لیکن start tracing this cat میں اس کو start کر سکتا ہوں trace کرنا اور اس کے بعد اس کو میں save کروں گا as a custom shape alright so میں نے یہاں پہ pen tool لیا ہے اور make sure کہ جو shape کا icon ہے وہ check ہے اور ہماری جو background layer ہے وہ lock ہے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک tattoo ہے جو کہ ایک cat ہے and what I'm going to do is میں یہاں پہ click کروں گا اور میں اس کو trace کرنا شروع کروں گا pen tool کے بارے میں ہم لوگوں نے dvd1 میں بہت ہی detail میں پڑا ہے so اس کے جو opacity ہے اس کو low کیجئے total zero کیجئے تاکہ آپ لوگ دیکھ سکیں تو جو pen tool ہے اس کا استعمال آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اگر آپ photoshop کو professionally استعمال کرنا چاہتے ہیں زیادہ detail میں مت جائیے لیکن پھر بھی آپ کو بہت سی چیزوں کا جو ہے وہ دیان رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو final result ہے وہ ہمیں perfect مل سکیں space کو press کیجئے to move this picture ص глаз buena مل سکیں اعمر abہ موسیقی 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 ڈی سیلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لئے میں یہاں پہ یہ جو آئیس ہیں کو میں ڈی سیلیکٹ کروں گے سے یہ دیکھو میں نے اس کو ٹریس کیا ہے اور اس میں سے کچھ سیلیکشن کو ایڈ بھی کیا ہے اور کچھ کو ہم لوگوں نے ریموو کیا ہے اب اس کے جو پیسٹی اس کو نارمل ہانڈر پرسن پہ لے جائیں اور کم کیٹو ایڈیٹ اور کم کیٹو ایڈیٹ کرنے کی اور کم کیٹو ایڈیٹ کرنے کی آرائیٹ اب ہم لوگ یہاں سے ایک نیو فائل اپن کریں گے نیو اور فائل شد بھی ویب آرائیٹ اس کو تھوڑا سا ریسائز کیجئے اور جسٹسو میں آرائیٹ اب ہم لوگ یہاں سے اپنی جو شیپس ہیں کسٹم شیپس دول میں جائیں گے اور شیپس میں سے ہمارے پاس لاسٹ میں یہ جو شیرارتی بھلی ہے یہ ہم لوگ انہے ایڈ کی ہے اور میں یہاں سے شیفٹ کو پریس کروں گا اےینڈام کسٹس ایسے پریس شیفٹ اور اس کو آپ لوگ گروف کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ دوت شیفٹ اس کو کریں گے تو آپ لوگ اس کو اپنی امرج سے جسٹ کر سکتے ہیں which i think it's fine in here press add to confirm that so this is a cat which we just trace اور ہم نے اس کو اسی طرح ایڈ کیا ہے تو کسٹم شیپس میں یہ آپ کو کچھ examples دکھانا چاہتا ہوں so here we have some examples یہاں بے ایک لڑکی دیکھ سکتے ہیں جو کہ جمپ لگا رہی ہے because girls only wear these heels chooses there is a sportsman who's holding a football and you can see this cat you can see this jet aircraft اب اگر میں یہاں پہ اپنے جو project folder ہے جو کہ آپ کے پاس available ہے اس میں سے picture کو اپن کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس بہت سی تصویریں ہیں جن کو آپ لوگ shapes میں convert کر سکتے ہیں again convert guns aircraft jumping dog chairs speakers walking girl jumping man اور بہت سی تصویریں ہیں جو کہ آپ لوگ trace کر سکتے ہیں اور سب سے important اور سب سے جو attractive pictures ہیں وہ اس طرح کی جمپیں ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں so you can use them اور یہ وہ picture ہے جس is the picture which i use to create this custom shape اور آپ لوگ بھی ان کا استعمال کر سکتے ہیں you can make so many cool shapes یہ وہ football player ہے and you can use her you can use these tattoos to make designs جب آپ لوگ اس طرح کی ٹیٹوز کو کسٹم شیف میں convert کرتے ہیں تو وہ جو ٹیٹوز ہیں وہ آپ لوگ بعد میں as a logo بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کا استعمال کر کے ایک logo بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگ انہیں picture سے اس کو select کیا ہے جیسے اگر میں یہاں اس کو minimize کروں انہوں نے show up this اور میں یہاں سے اپنا جو move tool ہے اس کو میں نے select کیا ہے اور ہمارے پاس جو shape ہے وہ اس کو میں نے ہمارے پاس جو move tool ہے اس کو میں نے select کیا ہے اور جو ہماری shape player ہے اس کو میں نے select کیا اور میں یہاں سے edit میں جاؤں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ میرے پاس define custom shape کا جو option ہے وہ کام نہیں کر رہا make sure کہ آپ نے جو shape ٹیار کی ہے اس کو آپ لوگوں نے select کیا ہے and you have these selected پھر آپ کے پاس یہ جو define custom shape ہے یہ option آپ کے پاس available ہوگا اگر آپ لوگ نے move tool استعمال کیا ہے یا آپ لوگوں کے پاس جو آپ کا rectangle marquee tool ہے وہ select ہے تو آپ کے پاس یہ define custom shapes آئے گا make sure کہ آپ کے جو nodes ہیں وہ active ہیں اگر میرے پاس nodes active نہیں ہوں گی اور میرے پاس just layer select ہے تو میرے پاس custom shape کا جو option ہے وہ نہیں آئے گا اگر میں یہاں سے pen tool کو select کرتا ہوں تو میرے پاس custom shape کا جو option ہے وہ نہیں آئے گا because nodes are not active تو nodes کو active کرنے کے لیے میں یہاں سے جو direct selection tool ہے وہ میں لوگوں گا جو کہ path کو select کرتا ہے اور میرے یہاں سے جو اپنا custom shape ہے اس کو حاصل کر سکتا ہوں تو اگر آپ کی nodes active ہیں اور آپ نے اس کو save کرتے ہیں تو آپ اس کو as a custom shape define کروا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو without node active کے آپ اس کو کبھی بھی نہیں کروا سکتے as a custom shape nodes کیا ہیں pen tool کا استعمال کیا جا رہا ہے یہ ہم لوگ نے dvd1 میں pen tool کے جو tutorial ہے اس میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے so the next tutorial میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ آپ لوگ کس طرح اپنی favorite shapes کو جیسے کہ میں نے یہاں پہ ایک shape کو add کیا ہے اور میں اس کو save کس طرح کروں گا اس کو ایک set میں کس طرح تبدیل کروں گا اور میں اس کو کس طرح میں اپنی favorite custom shapes کو upload کا سکنا ہوں to internet